بھار بھار پستی سمندر سمندر تشنگی کرن کرن تیرگی چمن چمن خزا شہر شہر ورام صحب صدر معزز سامین اکرام اور میرے مادر علمی کے درخشندہ و تابندہ ستاروں السلام علیکم صدر علی وقار چودہ اگرس ہماری زندگیوں میں سب سے اہم دن ہے اس دن ہم ایک آزاد قوم کی حسیہ سے دنیا کے لقشے پر ابرے ہماری ہر انفرادی اور اجتبائی خوشنوں کا مہم رو مرکز یہی دن ہے صدر علی وقار جنون اور عشق سے ہی ملتی ہے آزادی ہمارا وطن عزیز پاکستان وہ وطن نہیں جو مراست میں اس کے بسنے والوں کو منا ہو بلکہ پاکستان کی بنیاد استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینڈوں کی جگہ گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے اتنی گرہ قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دن بیوی بچے بہن بائی اور عزیز و اکارت قربان کیے وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نگھر بخشی دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہوں سوڑے آلی بکار جنون اور عشق سے ہی آزادی ملتی ہے آلی بکار ان کے بچے قتل کر دیئے گئے کتنے بیبسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنوں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی کتنے بچے یتن ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شکوت کے لیے ترستے رہے سوڑے آلی بکار عشق مجھے اس درتی سے کیوں نہ ہوتا اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رانائیاں لیے ہوئے ہیں ہرے برے اور وسیع اور اس کھیت سونا اگر رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں ہر قسم کی آزادی ہر طرح کا سامان اسائش و عرائش میں اثر ہے مگر ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون سرسید احمد جن نگاہ دوربین اقبال کے افکار قائد کے مسلسل جبجہد اور دوسرے ہی قابلین کا عصار بھی شامل ہیں ان لوگوں کا وقصت خود مختار اسلامی مملکت کا حصول تھا اس بات مؤثر دھرتی کی تمہید کا دن ہے چودہ اگرز محسوس مجھے یوں ہوتا ہے عید کا دن ہے چودہ اگرز علی بکار چودہ اگرز انیس سو سنتالیس وہ مبارک دن تھا جب مملکتِ خدا دادے پاکستان مارزیں وجود میں آئی ہندووں نے ترہ ترہ کی مکاروں سے پاکستان کی مخالفت کی انگریزوں نے بھی بہت سر کافتیں پیدا کی مگر اللہ کا شکر ہے پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر رہا عزیز ساتھ کے اس وقت مسلمانوں کا عام نعرہ یہ تھا لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ صدی اللہ علی وقار ماضی میں مسلمان ہر محاض پر کام یا کو کام رہا کیونکہ وہ مومن کی خصوصیت کا حامل تھا اس کی امیدیں کلیر تھیں اس کے مقاصر جنیر تھے اس کی اداد الفرے اس کی نکاہ دن نواز اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب اس کی زمین بے حدود اس کا افت بے تفور علی وقار برسگیر پاکوہی آدمی کائیٹی کائیڈانہ صلاحیت کا محترف ہے اس لئے پاکوہی مقار اٹھتا ہے جو ہزو کے جگی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں صدی اللہ علی وقار عشق اور جنون سے ہی ملتی ہے آزادی علی وقار اگر اپنے حق اور آزادی کی خاطر قربانیہ دینا مسلمانوں کا ترنے انتیار نہیں تو خار دیجئے تاریخ کے وہ اسباق جس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی داستان رقم ہیں چھین لیجئے شہیدوں کی بیواؤں سے وہ اعزازات اور بچ دیجئے ہندوستان کے کسی محمد شاہ رنگیمے کو عرب کے کسی حسن بن طباق کو یا کسی میر جعفر کو نہیں نہیں احمد مقدس ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے یہاں اسلام کا پرچم کبھی جکنے نہیں دیں گے اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے والسلام شکریہ پاکستان